مجھے نشاہ آور اشیاء خلاقہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا آسٹریلین نائب وزیر سیہت کا انکشاف ہمیں منشات دیے جانے یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کے خطرے سے آزادی ہونی چاہیے گناہوں نے اخلاقی اور قانونی جرائم کے حوالے سے جنوبی ایشیا بالخصوص ترکی پذیر اور پسماندہ ممالک کے عوام تو منفی شہرت رکھتے ہی ہیں لیکن ترکی یافتہ اور آزاد معاشرے کے لوگ بھی ایسے واقعہ سے مبراہ نہیں گزشتہ دنوں نشاہ آور اشیاء خلاقہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کا ایک واقعہ آسٹریلیا کی ریاست کوئنس لینڈ کے علاقے یاپون میں پیش آیا اور آسٹریلیا رکن اسیمبلی اور نائب وزیر صحت برٹینی لاوغا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ان کے حلقے میں نشاہ دے کر جنسی اعتصال کا نشانہ بنایا گیا ان کا کہنا تھا کہ اسپطال میں کیے گئے میرے ٹیسٹ میں میرے جسم میں نشاہ آور اشیاء کی موجودگی کی تفضیق ہوئی ہے لیکن میں نے خود وہ نشاہ آور اشیاء نہیں لی تھی ہمیں منشاہ دیے جانے یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کے خطرے سے ڈرے بگیر بلا خوف و خطر گھومنے فنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے آسٹریلین ریاست کوئنس لینڈ کے سربراہ اسٹیون مائلز نے کہا ہے کہ حکومت ہر ممکن طریقے سے برٹینی لاوغا کو بدت فرام کرنے کی بھرپور بہترین کوشش کر رہی ہے ممکن طریقے سے بھی